اسلام علیکم فرنس میں ہوں فاران بلال اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فائیور کے اکاؤنٹ کے بارے میں کہ آپ نے فائیور کا اکاؤنٹ کس طرح سے بنا کے اپنی فری لانسنگ سٹارٹ کرنی ہے اور اپنی سیویسز کو سیل کرنا ہے تو اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کا آگاز کروں تھوڑی سی بات فائیور کے بارے میں کر لیتے ہیں کہ فائیور ایکشلی کیا ہے تو بہت سارے لوگ اس بارے میں جانتے ہیں اور کچھ لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو فری لانسنگ جب ہم کرتے ہیں تو اپنی سیویسز کو سیل کرنے کے لیے ہم مختلف پلیٹ فارمز چوز کرتے ہیں جس میں آپ ورک ہے پیپل پر آور ہے ایسیو کلرک ہے اور اسی طریقے سے ہمارے باس فائیور بھی ہے تو فائیور کا انتخاب لوگ کیوں کرتے ہیں کیونکہ فائیور کے ذریعے اپنی سیویسز کو سیل کرنا نسبتاً آسان ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اب فائیور کو جوائن کر کے اس پر اکاؤنٹ بنا کے اپنی سیویسز سیل کر کے فری لانسنگ کے ذریعے جو پیسے ہیں وہ کما سکتے ہیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو اور میں نے آپ کے سامنے یہ ہوم پیج جو فائیور کا ہی کھولا ہے آپ نے فائیور ڈاٹ کام یہاں ٹائپ کرنا ہے گوگل سرچ میں تو یہ ہوم پیج اس کا اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے جوائن کا یہاں بٹن ہے تو اس کو آپ نے کلک کرنا ہے جیسے جوائن کا بٹن کلک کریں گے تو آپ کے پاس ملٹیپل آپشنز آگئی ہیں آپ یہاں پہ کانٹینیو ویڈ فیس بک اگر آپ کی فیس بک آئی ڈی پہلے سے بنی ہوئی ہے آپ یہاں انٹر کریں گے اور وہ آپ کا اکاؤنٹ اس کے ساتھ لنک ہو جائے گا اور فائیور جوائن ہو جائے گا اس کے بعد کانٹینیو ویڈ گوگل اگر آپ کا جی میل اکاؤنٹ بنا ہوا ہے یہاں پہ اس کے ساتھ لنک کر لیں اس کو یا اگر آپ کی ایپل آئی ڈی بنی ہوئی ہے ایپل آئی ڈی سے اسے لنک کر لیں سوائے جوائن کر لیں لیکن میں ریکومنڈ کروں گا آپ کو کہ یہاں انٹر یور ای میل یہ جو لاسٹ والا جو میتھڈ ہے اس کو آپ چوز کریں ابھی ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ اپنا ای میل آئی ڈی پڑھ کرتے ہیں تو میں نے یہاں ای میل آئی ڈی پڑھ کرتے ہیں فاران بلال seo.gmail.com تو میری یہ جی میل آئی ڈی ہے تو میں نے اس کو کورٹیلیو کروں گا میں اب یہاں دیکھیں اس میں یوزر نیم مانگ رہا ہے اس سے اب یوزر نیم جو ہے اس میں دیکھیں میں ایسا کروں گا کہ اپنا نام لکھوں گا فاران بلال اور یہاں ساتھ یہ دیکھیں اس نے شو کر دی کہ یہ نام پہلے سے موجود ہے تو میں ایسا کروں گا ساتھ اگر میں یہاں پہ سی ای او لگا دوں فاران بلال seo تو دیکھیں یہ کیا ہوگا میں نے کیا کیا ہے میں نے اپنے یوزر نیم کے ساتھ اپنی جو سکل ہے جس میں میں کام کرنا چاہتا ہوں ساتھ میں نے وہ ایڈ کر دیا اس طریقے سے کیا ہوگا کہ جو بھی کلائنٹ آپ کے اکاؤنٹ کو اپروش کرے گا تو وہ آپ کی سکل کو بھی ساتھ دیکھ لے گا اور وہ انشاءاللہ جلدی اپروش کرے گا آپ کے پاس آرڈر آنے میں خانسز زیادہ ہوں گے تو یہ ایک پرو ٹپ تھی آپ کے لیے پاسفرٹ یہاں پہ کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں تو میں اسے بابند چینج بھی ہم کر سکتے ہیں اب چاہ کرتے ہیں جی کہ یہ لاغ ان کرے گا تو کچھ بڑے لیٹر استعمال کیے کچھ چھوٹے لیٹر استعمال کیا آپ نے اور ساتھ نمبر کا استعمال گیا کمبینیشن بنا کے آپ نے پاسفرٹ سیٹ کیا تو آپ کا یہ پاسفرٹ ایکسیپٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب یہاں دیکھیں اس نے کیا کہا ہے مجھے جی فاران بلال یہاں پہ ہمیں ایک ایمیل سینڈ ہوئی ہے تو وہاں سے ہمیں ویریفائی کرنا پڑے گا اب ویریفیکیشن کیسے کرنی ہے تو ویریفیکیشن کرنے کے لیے ہم اپنے جی میل اکاؤنٹ پہ جائیں گے جیسی میں اس پہ کلک کروں گا تو آپ دیکھئے گا نیو ٹیپ کے اندر ہمارے پاس جو جی میل ہے اس کا ان بوکس اوپن ہو جائے گا جی دیکھیں اس میں ہمارے پاس یہاں پہ ایکٹیویٹ یور اکاؤنٹ یہ فائیور کی طرف سے ایمیل ہے کہ اپنے اکاؤنٹ کو ایکٹیویٹ کریں میں یہاں پہ کلک کروں گا اور جیسے سو کلک کروں گا تو دیکھیں کہ یہ ہمارا جو اکاؤنٹ ہے دیکھیں اوپر آگیا ہے اکاؤنٹ سکسیسفلی ایکٹیویٹیڈ تو اب ہم نے کیا کیا ہے ہم نے فائیور کا بیسک جو اکاؤنٹ ہے وہ بنا لیا ہے اب یہ بات یارک کیے گا جو فائیور کا بیسک اکاؤنٹ ہے وہ ایک بائیر اکاؤنٹ ہوتا ہے جو فائیور کا بیسک اکاؤنٹ ہے وہ بائیر اکاؤنٹ ہے اس کی مدد سے آپ سروسیز پر چیز کر سکتے ہیں بہت ساری لوگ بیٹھے ہوئے جس طرح فرض کریں کہ یہاں بھارے پاس یہاں پہ اب میں اگر لکھتا ہوں فرض کریں یہاں گیسٹ پوسٹ لکھتا ہوں گیسٹ پوسٹ تو میں اس پہ سرچ کروں گیسٹ پر لکھے تو آپ دیکھئے گا کہ یہاں پہ گیسٹ پوسٹ کے مطلق جو سروسیز ہیں وہ اتنی زیادہ ہمیں حاصل ہو گئی ہیں دیکھیں یہاں اس نے شوکر دیا جی کہ 892 ریزلٹس ہیں گیسٹ پوسٹ کے مطلق تو اگر میں گیسٹ پوسٹ لگوانا چاہتا ہوں تو وہ یہاں سے ہم اس کی پرچیز کر سکتے ہیں تو یہ بہت ساری سروسیز یہاں پہ ادھے لے پر ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا ایک بائیر اکاؤنٹ جو ہے وہ بائی ڈیفارٹ بن چکا ہے تو یہ ہم نے آج کی ویڈیو میں دیکھا ہے کہ ہم نے بائیر اکاؤنٹ کیسے بنایا ہے اب ساتھ ہی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم نے چیزیں سیل کرنی ہے اپنی سروسیز کو سیل کرنا ہے تو پھر ہم نے اکاؤنٹ کس طریقے سے بنانا ہے تو اس کی طرف چلتے ہیں یہاں بہت کلک کروں گا اور کلک کر کے میں لکھوں گا یہاں دیکھیں یہاں پہ آکشن آریا ہے ہمارے پاس become a seller تو become a seller کے اوپر میں یہاں پہ کلک کروں گا اب جب become a seller پہ کلک کروں گا تو ہمارے پاس یہاں پہ کچھ یہ ایک بیج آگیا ہے تو یہاں ہم لکھیں گے become a seller تو یہ کچھ initial steps ہیں بتایا جی کیا کر رہے ہیں آپ learn what makes us a successful profile یہ تو بڑی ویڈیو ہے ہم کے بارے میں create your seller profile یہ next step ہے publish your gig اب یہ gig کیا ہوتی ہے اور کس طرح آپ نے gigs بنانی ہے یہ انشاءاللہ میں آپ کو next videos کے اندر رہے گائیڈ کروں گا کہ gig بناتے ہوئے کن چیزوں کو آپ نے خیال رکھنا ہے اور title کیسا ہونا چاہیے description کیسے ہوئے اور tags کیسے ہونا چاہیے اور جو photo لگانی ہے ہم نے وہ کیسے ہوئی چاہیے یہ ساری باتیں next video میں ہوں گی اب ہی ہم چلتے ہیں continue کرتے ہیں اس کو اور جب continue میں نے کیا تو یہاں پہ اس نے کچھ انسٹرکشنز دی ہیں ان کو ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ اچھا جی next آگے ہم اس کو continue کرتے جائیں گے اور یہاں پہ ہم نے اپنا نام جو ہے وہ انٹر کر دی ہے تو فرض کے لئے میں نام یہ انٹر کرتا ہوں اپنا فاران بیلال فرسٹ نیم ہے اور یہاں پہ بیلال نام انٹر کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پروفائل پکچر آپ کی ہوگی تو یہ کوشش کیجئے گا کہ جو پروفائل پکچر آپ کی ہو اس میں آپ کا فیس بلکل کلیر ہو اور وہ پروفیشنل پکچر ہونی چاہیے اب پروفائل پکچر کے بارے میں ایک ٹپ یہ ہے آپ کو کہ کبھی بھی آپ نے جو سیلفی ہے اس کو اپنی پروفائل کرنی لگانا تو سیلفی لگاتے ہیں لوگ پروفائل پر وہ بلکل انپروفیشنل لگتا ہے تو آپ چونکہ پروفیشنل پروفائل پکچر ہے وہ کلیر ہونی چاہیے پروفیشنل لگ آنی چاہیے اس میں کہ لیں کہ جو کیجئول لگ ہے اس کے اندر وہ نہیں آنی چاہیے تو پروفائل پکچر جو ہے وہ انشاءاللہ اپلوڈ کر لیں گے اچھا جی اب اس کے بعد باری آتی ہے ڈسکیپشن کی اچھا ڈسکیپشن آپ کی بڑی اپورٹ ہے کیونکہ آپ کی ڈسکیپشن کو دیکھ کے ہی جو بائٹس ہیں جو کلائنٹس آپ کے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے اس بندے سے کام کروانا ہے کہ نہیں کروانا ہے تو اس لیے وہ جو آپ کی پروفائل ہے اس میں جو ڈسکیپشن ہوگی وہ بڑی اپورٹنٹ ہوگی اب ڈسکیپشن کیسے لکھی جائے اب وہ آپ کے اپنے مطلب پروفیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے فرض کریں اگر آپ کوئی گرافی ریزائر ہے تو اس کے مطابق لکھیں گے اگر آپ کوئی ایسیو ہیں اس کے مطابق لکھیں گے تو جو بھی ہے لیکن آپ نے کلیر کٹ اپنی سرویسیس کے بارے میں یہاں پہ منشن کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ کے سامنے میں جو کہ ایک ایسیو ہوں تو لنک بلڈنگ ایکسپرٹ ہوں تو یہاں میں لکھوں گا ڈسکیپشن میں ہائی دیئر ہائی دیئر اس طریقے سے آپ اپنی ڈسکیپشن لکھیں گے میں نے یہ ابھی چھوڑی سی لکھی ہے یہ چھے سو ورڈ آپ کو لکھ سکتے ہیں تو میری ریکمینڈیشن آپ کی کریئے یہی ہے یوز کیجئے گا یہاں پہ کم از کم تو 300 ورڈ ہیں ان کو استعمال کیجئے گا چھے سو ورڈ کیا آپ کا پاس اپشن ہے تو کم از کم 300 تو اس میں سے آپ کو لکھنے چاہیے چلی اس کے بعد اب یہاں پہ باری آتی ہے لینگویج کی لینگویج کی آپ نے انگلیش ہے وہ کیسی آپ کو آتی ہے تو یہاں پہ میں اس کو لکھوں گا کہ انگلیش آپ کو آتی ہے لیول لینگویج انگلیش ہے لیول کون سا آپ کا تو یہاں پہ کہیں گے کہ جو آپ کو اس وقت کنڈیشن آپ کی ہے اگر آپ بیسک لیول ہے تو بیسک لکھیں کنمرسیشنل ہے تو کنمرسیشنل یہاں پہ سیٹ ہو گئی ہے پھر میں کروں گا ایڈ نیو اور یہاں دیکھیں لینگویج اور بھی ہو سکتی اگر ہم پاکستان سے ہیں تو اردو بھی آپ کو اچھی خاصی آتی ہے تو یہاں پہ اردو میں نے سیکھ کی اور اردو لینگویج کا ہمارے پاس کیا لیول کیا ہے تو آپ دیکھیں وہ ہماری نیٹیو ہے نیٹیو لینگویج ہے ہماری تو اس لئے یہی بھی میں نے ایڈ کر دیا اس کے علاوہ ایڈ نیو کر کے اب دیکھیں اس میں اگر ہم پاکستان سے ہیں تو ہمیں ہندی بھی سمجھ سکتے ہیں ہندی میں بھی بات کرنا ہمیں آتی ہے تو اگر کنورسیشن ہو بات چیز ہو لیکن لیکن ہمیں لینگویج نہیں آتی آپ نے سپین کے لوگ کو ڈاگٹ کرنا ہے آپ کو سپینش نہیں آتی ہے کیونکہ فرض کریں آپ جو سکل ہے اس کی زیادہ ڈیمانڈ سپین میں ہے یہ جرمنی میں ہے تو کیا کریں گے آپ اگر یہ پہ لینگویج آئیڈ کر دیں گے تو بڑا بین ایش ہماری لینگویج کا بندہ ہے ہماری لینگویج میں یہ بات چیز کر سکتا ہے تو آپ کو آرڈر دینا پریفر کریں گے لیکن آپ نے آئیڈ کر لی جرمن آتی تو اسے ٹرانسلیٹ میں اینٹر کریں وہ بھی انشاءاللہ میں کسی دن ویڈیو بنا کے اس کی اپلیوڈ کر دوں گا کہ کس طرح آپ نے گوگل ٹرانسلیٹ سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کو وہاں پہ پٹ کریں وہ اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کر دے گا پھر آپ اپنا میسیج وہاں میں میکشموم لوگ جو اکار لیتے ہیں تو لینگویج آٹ کرتے ہوئے بس خیال اکھئے ایک اپنی نیٹیو لینگویج آٹ کر دیں ایک جو انگلیش ہے وہ ساتھ ہونی شاہی کنٹینو کریں گا پروفائل پکچر اس نے کہا ہے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ پروفائل پکچر میں کنٹینو کرتے ہیں جی تو یہاں پہ ہم نے پروفیشن انفرمیشن بتانی ہے تو یہاں پہ ہمارا اکوپیشن کیا ہے تو یہاں پہ دیجیل مارکیٹنگ یہ ساری آپ کے اوپر دیپینڈ کرتے آپ کا پروفیشن کون سا ہے لیکن چونکہ میں گیس پوسٹنگ لے بیلدے کا کام کروں گا فائیور کے اوپر تو میں یہاں دیجیل مارکیٹنگ کا یہاں پہ سلیک کر سکتا ہوں اگر یہ کیٹیگری آپ کے یہاں پہ نہیں ہے تو یہاں پہ سکتے دیجیل مارکیٹنگ اب یہ ایکسپیرینس کا اپنا ایکشوال ایکسپیرینس یہاں لکھئے گا تو میں فیلحال دوہزار بیس سے دوہزار کس کا ارزت ہوں اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں چوز ٹو 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 جو گیسٹ پوسٹنگ کی بات کنٹینٹ مارکٹنگ ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس جو ایسیو ہے وہ بھی ہم کرتے ہیں تو وہ بھی اس کے اندر آئے گا اس کے علاوہ ویب سائٹ کی جو ٹریفک ہے وہ گیس پوسٹنگ سے انکریز ہوتی ہے تو وہ بھی یہاں پہ شامل کر سکتے ہیں تو اس کو بھی شامل کریں گے کہ ہم یہاں پہ لنک بلڈنگ ایکسپرٹ لنک بلڈنگ تو دیکھیں یہاں لنک بلڈنگ جو ہے اس کی سیجیشن یہاں پہ آ دے گی لنک بلڈنگ تو اب اس کے بعد اس لیول کیا اس کے اندر لنک بلڈنگ میں تم کہیں گے یہاں پہ ہم ایکسپرٹ ہیں لنک بلڈنگ کے اندر اور اسے ہم نے ایڈ کر دیا اس کے علاوہ سکیل اگر 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 گیسٹ پوسٹنگ کی یہاں پہ گیسٹ پوسٹ گیسٹ پوسٹ کی یہاں پہ گیسٹ پوسٹ ہے گیسٹ پوسٹ ہے تو اس میں آپ کا لیول کیا ہے اس میں آپ کا لیول ایکسپرٹ لیول ہے تو اسے بھی اگر کر دیا اس طرح کی سکیل جو ہیں اس کے درہ اگر دیں گے اگر 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 سرچ کی جیگا پاکستان پاکستان پی سے آئے گا پاکستان سیکھ کیا میں نے یہاں پہ اس میں کالج یونیورسٹری کون سی ہے تو یہاں پہ فرض کریں میں یہاں پنجاب یونیورسٹری پھٹ کر دیتا ہوں کہ پنجاب یونیورسٹری پنجاب یونیورسٹری لاہور تو میں نے اس کو یہاں پہ سیکھ کر لینا پنجاب یونیورسٹری کو میں نے سیکھ کر لیا اس کے بعد آپ کس کی بار آئے گی اب یہاں آپ نے اپنے سجیک لکھ نی ہے اسے ٹائٹل کیا ہے آپ کے ڈگری کا وہ بتائیں گے تو یہاں پہ فرض کریں بی ایس آپ کی اور میجرز کیا ہے یہاں پہ ملی دیتے ہیں انجنرنگ جو بھی آپ کی ایڈوکیشن ہے وہ آپ نے یہاں پہ ایڈر کرنی ہے جی میں یہاں پہ ایڈ کر دیا جی تو اب اگر کوئی سیڈیفکیشن اگر آکر پاس ہے تو ایڈ کیجئے گا ایڈ کرنے کے بعد آگے آپ جائیں گے اپنی پرسنل ویب سائٹ اگر آپ کی ہے تو گوز کے اندر ایڈر کریں پھر کانڈی نیو کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اس نے کہہ دی جی کہ آپ نے لنک کرنا ہے اپنے سوشل پریزنس کو لنک کریں فیس بک ہے ٹویٹر ہے گوگل ہے تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو لازمی طور پر اسے لنک کیجئے گا کیونکہ اس سے جو سوشل میڈیا کے آپ کے لوگ ہیں ان تک آپ کی جو فائیویل اکاؤنٹ ہے وہ پہنچے گا فائیویل گیگا پہنچے گی جس سے ان تک آپ کی جو اکسیس ہے وہ انشاءاللہ ایزی ہو جائے گی اور اس سے آپ کی جو رینکنگ ہے اس میں ویتی آنا شروع ہوگی اس کو یہاں سے آپ کنیک کرنے کے بعد یہاں سے کونٹینیو کر دیں گے کونٹینیو جب کریں گے تو نیکس ٹاک کے پاس آگے جی ایمیل ہے ویریفائیڈ ہم یہاں پہ کر دیتے ہیں تو کچھ دی بعد آپ کو اس نمبر پہ ایس 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 پہ کوڈ آئے گا آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کوڈ کو یہاں سے دیکھ کے اپنی یہاں پٹ کر دینا ہے تو کوڈ آ چکا ہے اب یہ پٹ کرنے کے مجھ نیکس آگے سم کر دیں گے سب نیٹ جی تو ہمارا فون نمبر یہاں پہ ریف ہو چکا ہے اب ہم یہاں پہ فنش پہ کلک کریں گے اور جیسے میں فنش پہ کلک کروں گا تو اس نے میشے شو کیا کہ آل ڈن چیلنج تو یہاں پہ ہمارا ہم ریڈی ہو چکے ہیں کہ کلک کریں تو کلک کریں کلک ہم واپس سال کے ہم اپنی پروفائل کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں کوئی نئی سکل آپ نے ایڈ کر نہیں ہے کسی چیز کے اندر تو ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ سی فینش کر دیتے ہیں تو یہ پروفائل ہماری فینش ہو اس نے شو کر دی ہے کہ یہاں چل کے آپ اپنے گیک بنا سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی گرافک دیزائن کر رہے ہیں تو یہاں پہ لکھیں گے گرافک دیزائن یا آئی ویل ڈیزائن ٹیمپلیٹس یا آئی ویل ڈیزائن سم پوسٹرز تو جو بھی آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو گگ ہیں وہ کیسے بنانی ہے کیونکہ گگ بنانا بہت ایسی بنائیں گے اور اس کے دوران آپ ایسی او کا خیال نہیں رکھیں گے سرچ انجن اپٹیمائزیشن کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کی جو گگ ہے وہ رینک نہیں کرے گے تو کس طریقے سے آپ نے ایک اچھی گگ بنانی ہے اس کا ٹائٹل کیسا ہونا چاہیے اس کا ایمج کیسا ہونا چاہیے ٹیگز آپ نے کون کون سے لگانے ہیں انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ